اسلام علیکم سٹورنٹس ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں سبق توصیف کا خواب پڑھا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے مصنف علامہ راشد الخیری ہیں اور یہ توصیف نے جو خواب دیکھا تھا اس کے بارے میں مصنف نے بتایا ہے اور اس کہانی میں اس خواب میں کس طرح سے توصیف غریب عورت کی مدد کرتی ہے اور کس طریقے سے اس کا بچہ جب بیمار ہو جاتا ہے تو اسے فوراً اس عورت کا خیال آتا ہے اب ہم نے جہاں اپنے سبق کو ختم کیا تھا آج ہم وہیں سے اس کو دوبارہ شروع کریں گے آپ لوگ اپنی کتابیں اپنے سامنے رکھیں اور نوٹ کرتے جائے گا جو جو زخیرے الفاظ اس میں آئیں گے میں بعد میں آپ کو کوپی پر لکھا دوں گی موسیٰ بس بیگم چلو دیکھو بلکل شام ہو گئی اب یہ بات موسیٰ جو ہے وہ توصیف سے کہہ رہا ہے کہ چلو بیگم بہت دیر ہو گئی اب ہم اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں یعنی جب توصیف اس کا شہر موسیٰ دونوں اس غریب عورت کی جھونپڑی میں پہنچتے ہیں اور جب کافی دیر ہو جاتی ہے تو موسیٰ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اب واپس چلو کافی دیر ہو گئی دونوں میاں بیوی اس عورت کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے گھر آ گئے اور صبح ہی توصیف کے حکم سے مسجد کی مرامت شروع ہو گئی اور ایک مہینے بھر کے عرصے میں نہایت خوبصورت مسجد تیار ہو گئی جب جھونپڑی سے واپس آئے اس عورت کے پاس سے تو دونوں میاں بیوی جو تھے وہ اس کی حالت پر افسوس کرنے لگے اور دوسری طرف صبح ہوتے ہی توصیف کہ حکم پر مسجد کی تعمیر جو تھی وہ دوبارہ شروع ہو گئی اور تقریباً ایک مہینے کے عرصے میں پوری مسجد بہت خوبصورت انداز میں تیار کی گئی چلے کی سردی تھی اور کڑ کڑاتے جاڑے اب یہاں پر دیکھیں مسلنف نے یہ لفظ جو الفاظ استعمال کیے ہیں چلے کی سردی تھی اور کڑ کڑاتے جاڑے یعنی جو بہت زیادہ سردی کا موسم ہوتا ہے جس میں ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ ٹھنڈ کی وجہ سے اکڑنے لگتے ہیں کپ کپی چڑھنے لگتی ہے اس کا ذکر مسلنف نے کیا ہے وقت کی بات اور ہونی شتنی کے توصیف کا بڑا لڑکا کلیم خاصا بھلا چنگا کھیلتا مالتا اندر آیا اور پرنگ پر لیرتے ہی اس شدت کا بخار چڑا کہ ماں اور باپ دونوں پریشان ہو گئے ڈاکٹر حکیم یہ وہ المختصر شام تک بیسیوں آدمی جمع ہو گئے بارہ برس کا بچہ اور پہلونٹی کا دونوں میاں بیوی کا دم ہوا تھا علاج جس قدر توجہ سے ہوتا تھا اسی قدر حالت ردی ہوتی جا رہی تھی تین دن اور تین رات یہی کیفیت رہی دنیا بھر کے جتن کر ڈالیں مگر حالت میں کسی طرح فرق نہ ہوا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ خود ڈاکٹر بھی مایوسی کی باتیں کرنے لگے چوتھے روز جب کنیم پر بے ہوشی تاری ہوئی اور توصیف کلیجے پر گھون سے مار رہی تھی اس کو اس عورت کا خیال آیا جس کا بچہ چالیس روپے کے واسطے اس سے بچھڑا ہوا تھا اب دیکھیں یہاں اس پیراگراف میں راشد الخیری جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ سردیوں کا موسم تھا سخت سردی کا موسم تھا اور ہونی چھدنی کا مطلب جو ہوتا ہے کہ ایسا اتفاق ہوا کہ توصیف کا جو بڑا بیٹا تھا کلیم وہ اچھا خاصا کھلتا کوتا جو تھا وہ گھسے بہاں لکھلا اور تھوڑی دیر میں آیا اور پلنگ پر لیرتے ہی اسے شدت کا بہت تیز بخار چڑھا کہ ماں اور باپ دونوں پریشان ہو گئے یعنی جب اسے دیکھا کہ اسے اتنا تیز بخار ہے تو دونوں پریشان ہو گئے ڈاکٹر حکیم یہ وہ المختصر شام تک بیسیوں آدمی جمع ہو گئے اب یعنی جب بیٹا بیمار ہوا تو دونوں میاں بیوی نے کہیں ڈاکٹر کو بلایا کہیں حکیم کو بلایا بیسیوں یعنی کئی لوگ جو تھے وہ وہاں پر جمع ہو گئے بارہ برس کا بچہ اور پہنونٹری کا پہنونٹری کا مطلب ہوتا ہے جو پہل کا بچہ ہوتا ہے جو پہنی اولاد ہیں اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بارہ سال کا تھا میاں بیوی کا دم ہوا تھا جب دونوں نے دیکھا کہ بیٹے کو بہت شدت کا بخار ہے تو دونوں کی جان پر بنی ہوئی تھی دم ہوا تھا یعنی دونوں کی جان پر بنی ہوئی تھی یعنی دم نکلا جا رہا تھا اس کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے علاج جس قدر توجہ سے ہوتا تھا اسے قدر حالت ردی ہوتی جا رہی تھی یعنی جتنی اس کی دیکھ بھال کی جا رہی تھی اتنی ہی اس کی حالت جو تھی وہ ردی ہوتی جا رہی تھی یعنی اتنی ہی حالت بگڑتی جا رہی تھی بری ہوتی جا رہی تھی اس کو اس عورت کا خیال آیا جس کا بچہ چالیس روپے کے واسطے اس سے بچھرا ہوا تھا اب یہاں سٹوڈنٹ یہ جو عورت کا ذکر ہے یہ وہ عورتیں جو جھومپٹی میں رہتی تھی جس کا بچہ چالیس روپے کے بدلے میں زمیندار نے رکھ لیا تھا جو قرص ادانہ کرنے کے صورت میں اس نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا دن کے تین بجے تھے کہ عورت اپنے بچے کی یاد میں اپنی جھومپٹی میں خاموش پیٹھی آنسو بہا رہی تھی توصیف اس کے پاس پہنچی اور کہا چلو میں زمیندار کا روپیہ دوں اور تم اپنا بچہ لے آؤ اب جب دیکھا توصیف نے کہ اس کا بچہ اتنا زیادہ بیمار ہے تو اسے فوراں اس عورت کا خیال آیا اور فوراں وہ اس کے پاس گئی اور اس کے پاس جا کر کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ چلو میں تمہارا بچہ جو ہے وہ چالیس روپے دے کر اور تم اپنا بچہ اسے لے آنا عورت پر ایک شادی مرک کی کیفیت تاجی ہوگی شادی مرک اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی جیسے خوشی کے جو جذبات تھے خوشی کی وجہ سے اس کی حالت جو تھی وہ دیکھنے والی تھی وہ اچھل پڑی اور ہاتھ جوڑ کا کہنے لگی کیا آپ میرا بچھرا ہوا کلیم مجھ سے ملوا دیں گے ملوا دیں گی توصیف کیا تمہارے بچے کا نام بھی کلیم ہے عورت جی ہاں توصیف ہاں چلو میرے ساتھ چلو عورت اب وہ توصیف جو تھی وہ اس عورت کو لے کر زمین دا کے پاس چلی گئی عورت توصیف کے ساتھ چلی مگر راستے بھر اس کی حالت عجیب رہی وہ توصیف کا مو دیکھتی تھی بل بلاتی تھی گڑ گڑاتی تھی ہاتھ جوڑتی اور کہتی تھی بیگم چاریس روپے بہت ہیں مگر میں ہاتھ جوڑوں گی اور دوں گی پانچ چھ روپے کے بطن تو میرے پاس ہیں یہ لے جائے تین روپے کا ایک حل ہے باقی روپے جب تک میں نہ دوں آپ میرے کلیم کو اپنے پاس رکھ لیجئے میں دور سے ایک دفعہ روز دیکھ آیا کروں گی اب اس عورت نے توصیف کے ساتھ جب وہ چلی تو توصیف کو وہ کہنے لگی کہ روتی جاتی تھی اور گڑا کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی اور کہتی تھی کہ بیگم چاریس روپے بہت زیادہ ہیں مگر میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتی ہوں کہ پانچ چھ روپے کے بطن تو میرے پاس ہیں یہ لے جائے تین روپے کا ایک حل بھی ہے پاکی روپے جب تک میں نہ دوں آپ میرے ایک کلیم کو اپنے پاس ہی رکھ لیجئے گا اور میں دور سے دیکھ لیا کروں گی توصیف اپنے بچے کی علالت میں اس درجہ مستغرق تھی اچھا علالت کا مطلب ہوتا ہے بیماری اور مستغرق کا مطلب ہوتا ہے ڈوبی ہوئی یہاں پر مصنف کہہ رہے ہیں کہ توصیف اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے مطلب اپنے وہ اپنے اس عورت کے ساتھ جب جا رہی تھی تو اس عورت کی کوئی بات بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ اپنے بچے کی بیماری میں اتنی ڈوبی ہوئی تھی کہ اسے دنیا و مافیہ کا ہوش نہ تھا یعنی اسے کسی بات کا بھی ہوش نہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا وہ کسی بات کا جواب نہ دیتا تھی تھی نہ دینے کے قابل تھی زمیندار کے گھر پہنچی تو توصیف کی صورت دیکھتے ہی اس کے عوثان جاتے رہے عوثان جاتے رہے یعنی اس کے ہوش و حواس اڑ گئے اس نے روپے دیئے تو کہنے لگا حضور آپ نے کیوں تقریف کی وہیں میں وہیں حاضر ہو جاتا اب ایک عجیب منظر تھا زمیندار نے قدیم کو آواز دی اور ماں کا دل جو بچے کی جدائی میں تڑپ رہا تھا مچھلی کی طرح لوٹنے لگا یعنی جب زمیندار نے قدیم کو آواز دی اور ماں نے سنا کہ وہ اس کے بچے کو لے کر آ رہا ہے تو جدائی میں وہ اتنی تڑپ رہی تھی کہ جساں مچھلی کو جب پانی سے باہر نکال دیں تو وہ تڑپنا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح اس عورت کی بھی حالت تھی وہ کبھی دروازے کو دیکھتی اور کبھی توصیف کو اس کے ہاں توصیف کی طرف جڑے ہوئے تھے اور زبان سے صرف اتنا کہہ رہی تھی بیگم تیری مامتہ تھنڈی رہے یعنی کہ تیری مامتہ جس طرح میں پریشان تھی مامتہ جس طرح میں پریشان تھی بیگم تھی بیگم تھی بیگم تھی بیگم